ویری گوڈ مارننگ نمشکار اور سبھی شوتاؤں کو ہولی کی بہت 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 بھدھائی میں دیپا خجوریا ایڈٹ پلیٹر کے لیے آپ کا لوکل ہوسٹ اور کچھ خاص خبریں اور ان کے ویشلیشن کے ساتھ سب سے پہلی خبر تین دن سے لگاتار جمہو کشمیر میں چھائے ہوئے بادل چھٹ گئے ہیں اور آج کھلی ہوئی دوپ نکلی ہے اور لوگ ہولی کا پورا پورا نند لے رہے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر میں اور کئی انہی راجیوں میں ہولی کا پرو آج منایا جا رہا ہے وہیں ہولی کے رنگ کے ساتھ ساتھ بی جے بی اور کانگریس نے بھی خوشیاں منائی ہیں کیونکہ بی جے بی کا کہنا ہے کہ جس طرح سے موڈی کا پوری طرح سے سنامی آئی ہے یوپی میں وہ ایک بڑی بات ہے جبکہ کانگریس کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھی دس سال بعد پنجاب جیتا ہے اور گوہ اور منیپور میں لیڈ لی ہے اور وہاں سب سے بڑی پولٹیکل پارٹیز بنی ہیں تو دونوں ہی پارٹیاں جمہو میں بھی آج شور سے پوری طرح سے ہولی منا رہی ہیں حالانکہ کوئی بہت بڑی خبریں تو نہیں ہیں کیونکہ پانچ راجیوں کے جو ریزلٹس آئے ہیں انہی کی ہی چرچہ لگاتا رہو رہی ہے مگر چھوٹی چھوٹی خبریں تو کچھ ہے جس پہ ہم بات جمہو کشمیر میں کر سکتے ہیں ایک تو چار دن سے لگاتا جمہو شرین اگر راشتری راج مارک بند پڑا ہے آج جس طرح سے دوب کھلی ہے تو شاید امید ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں راج مارک کھل پائے وہی راج نیتی کی اور اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو اسی کے ساتھ جڑتی ہو جس طرح راج نیتی خبریں آ رہی ہیں محبوبہ مفتی جمہو کشمیر کی مکھے منتری ہیں پی ڈی پی اور بی جے پی کی سرکار کی عدیقشتہ کر رہی ہیں انہوں نے پردھان منتری کو مبارک بات دی ہے یو پی کی بڑی جیت پر اور ساتھ ہی ساتھ کہا ہے کہ اب کام کر کے دکھانا ہوگا یہی پراتھ پکتا رہے گی کیونکہ جنتہ نے بہت بڑے طور پر بڑے پیمانوں پر ووٹ کیا ہے جبکہ عمر عبداللہ جو کی لیڈر آف اپوزیشن ہے جمہو کشمیر میں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ 2019 میں بہت بڑی حالہ کی بات ہے کہ 2019 میں تو موڈی کے مقابلے کا کوئی نیتہ نہیں ہوگا اس لیے ویپکش کو 2024 کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ تب موڈی کو کس طرح سے ہرایا جائے اور موڈی لہر کو کس طرح سے روکا جائے اور ایک اپوزیشن میں رہتے ہوئے اس طرح کا بیان بہت بڑی بات ہو سکتی ہے وہیں جمہو کشمیر میں کچھ خاص آج خبریں اس کے علاوہ نہیں ہیں حالانکہ ایک بین لگایا گیا ہے جمہو کشمیر سرکار دورہ جمہو کشمیر سے باہر کے ہاسپٹلز ہیں پرائیوٹ ہاسپٹلز ان کے جو کنسلٹیشن سینٹرز جمہو میں چلتے تھے ان پر بین لگایا گیا ہے اور ان کی پوری طرح سے جانچ کی جائے گی اور اس کے بعد ہی انہیں یہاں پر ایلو کیا جائے گا اپنے کنسلٹیشن سینٹر چلانے کے لیے تو یہ کچھ خاص خبریں جمہو کشمیر سے یہی تھی اس کے علاوہ کچھ خاص خبریں جو کل ہوں گی اس کے لیے دوبارہ سے حاضر ہوں گے دھنیواد